مرات سید صاحب ایم ٹو کے اوپر جو ایف ڈیویو کے پاس سڑک تھی بیس سال کی وہاں پہ ٹیکس پڑھا تمام ہائی ویس تیرہ ہزار کلومیٹر کیٹو سڑک ہے جس کا میں کسٹوڈین ہوں کسی کے اوپر ہم نے ٹیکس نہیں بڑھایا بلکہ ہم نے اپنا ریوینو باوان اشاریہ سات پانچ فیصد بڑھا دیا ہے اور ملکی تاریخ میں اتنا ریوینو کبھی بھی ان ایچ اے نے جنریٹ نہیں کیا تو میں نے کہا کہ سوال ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان ایچ اے سی سیسٹینیبیلٹی کی طرف جارا باوان اشاریہ سات پانچ فیصد آپ کا ریوینو انکریزہ گیا جو ٹول ٹیکس پڑھا ہے وہ اپوزیشن نے بیس سال کا معاہدہ کیا تھا ایف ڈیویو کے پاس معاہدے کا ایک شک یہ کہتا ہے کہ ہر سال دس فیصد ٹیکس پڑھا دیا جائے گا معاہدہ میری نظر میں جب ہم انشاءاللہ کریں گے تو ہم آپ کو حکومت پاکستان کو فائدہ دیں گے ہم پاکستانی عوام کو آسانیہ پائدہ کر کے دیں گے اور جو اپنے نام لیے وہ ٹائم سے پہلے کمپلیشن کی طرف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو یہ بھی عمران خان کے حکومت میں ہو رہے ہیں اور سپیکر صاحب ایک جو پروڈکشن اڈر کی بات ہوئی بات مناسب تھی رولز جو کہتے ہیں اسی کے اوپر جانا چاہیے لیکن جس طرح سپیکر صاحب کے خلاف یہاں پیناری لگے جب پریزیڈنٹ صاحب تقریر کر رہے تھے اور کشمیر کے ایشو کی اوپر اس وقت بات ہو رہی تھی جو زبان سپیک کر کے اوالی سے استعمال کی گئی تھی وہ غلط ہے میں اتنا کہوں گا کہ ان کے چیرمین نے کہا تھا کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو سزا ہوتی ہے جب زیادہ کرپشن ہوتی ہے تو زیادہ سزا ہوتی ہے